ہمارے بیچ سے دو ایسے عظیم شخصیت موجود ہیں جن کو تعریف کے محتاج نہیں ہے ایک ہمارے تیچر ہے جن کو میں نے اپنی تعلیم حاصل کی پیو ترائپی میں پی ایڈی تک پہنچا وہ ہے ڈپٹر نویندر کمار سینہ صاحب جو پیو ترائپی بیہار اسیسیشن کے بہت دھرکچ ہے جن کے چیئرمنشپ میں آج کانسل بیہار میں بھی بن چکا ہے ان کا بہت بڑا کنٹریبیشن ہے اس پروفیشن کو آگے بڑھانے میں دو صرف ہمارے بیچ زید عزیز صاحب کو تعریف کے محتاج نہیں ہے ایک انیورس سرجن کے ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہے اور انہوں نے میڈاز ہسپیٹل کھول کے جو عوامی خدمت کا جو انجام دیا ہے اس کو بھلایا نہیں جا سہتا ہے اور میں پوری ٹیم کو اسے موارک بات دینا چاہتا ہوں اس نئے فریشن انڈکشن پارٹی سویمانی میں اتنے بچے آج آئے ہیں وہ بیہار ہی نہیں بیہار سے باہر سے بھی آیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک سنسطہ کے لیے بہت بہت اپورچنیٹی ہے اور یہاں جو پرہائی کا جو سسٹم ہے وہ ٹاپ کلاس کے بیہار کے ٹاپ ٹیچرز سب یہاں موجود ہیں اور ہمارے بھی جو ہمارے جو ڈیسپل ہیں ڈاکٹر یا عطاللہ پالیو سارے کچھ پیجڈی ہیں اور انہوں نے پندرہ سال محاویر میں بھی کام کیا ہے اور ان کا سارا ایکسپیرینس یہاں اڑھ لگا رہے ہیں اور یہاں کے بچے آپ خود بھی اسے اپنا انٹرویویو پر کرا سکتے ہیں جتنی ٹاپ کعالیو میں سکھا بھی جارہی ہے ہم یہ نہیں کرے گا بیہار میں نہیں دیر جارہی ہوگی لیکن آپ اس کا مقابلہ کہیں بھی کرا سکتے ہیں کیونکہ پرہائی کے معلومے میں اس سنسطح کوئی کمپرمائز نہیں کرنے جا رہا ہے کیا کیا خاص جو ہے وہ اپورٹن پارٹ یہ سب سے بڑے کہ یہ ہے کہ یہ انسٹیچوٹ جو ہے وہ بیہار سرکار سے مانتہ لینے کے بعد جو ابھی یونیورسٹی سٹارٹ ہوئی ہے بیہار یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس میڈیکل یونیورسٹی اس کے جو وائس چانسلر انہوں نے ہی اس سنسطح کا ادھاٹن کیا تھا اور یہ پہلا انسٹیچوٹ تھا جس کا ادھاٹن میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کیا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سارے نومز کو پورا کرنے والا یہ انسٹیچوٹ ہے ہر ایک انفرائی سٹرکچر میں جو ضرورت ہوتی ہے جو فیکالٹیز میمبر کی ضرورت ہے یا جو بھی نومز سے اس کو پورا کیا گیا ہے ہم لوگ کمیٹیڈ ہیں اس چیز کے لیے کہ بہتر ٹریننگ بہتر پرشکشن اس کے ساتھ ساتھ بہتر پلیسمنٹ بچوں کو دے سکیں ہمارا دوسرا بیچ آج سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس میں فیزیو تھرپی لیب ٹیکنیلوجی ریڈیولوجی آپریشن تھیٹر ٹیکنیلوجی اور ڈریسریں بچوں نے نامانکن لیا ہے امید کرتے ہیں کہ ان کو بہتر پرشکشن ملے گی ان کو ان کے رول میں بتانے کے لیے اور اپنا رول ان کو سمجھانے کے لیے اس پروگرام کا یوجن کیا گیا تھا جس میں چیف گیسٹ کے طور پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیڈ آداز سر موجود ہیں جو میڈاز ہسپیٹل کے مینیجنگ ڈائیکٹر بھی ہیں اور ایم سیش میں پروفیسر بھی ہیں ہمارے ساتھ گیسٹ آف آنر کے طور پر ڈاکٹر نریندر کمار سینہ سر ہے آئی اپی پریسیڈنٹ ہے ابھی ہم لوگوں کا سٹرنٹ جو ہے وہ ایک سو ستر سٹوڈنٹ کے قریب ہمارے پاس ہیں اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی اور ایڈمیشن ہوں گے اس لئے کہ یونیورسیٹی نے اپنا انٹرنس ایگزامینیشن بھی رکھا ہوا ہے اس کے بعد انٹرنس کے ریزارٹ کے بعد بچوں کا چوائس ہوگا اور ان کے ماس بیسس پر بھی سٹوڈنٹس کو یہاں پر بھیجا جائے گا ابھی جو ہے وہ منیجمنٹ کے جو کوٹا ہے اس پر ہم لوگوں نے ایڈمیشن لیا ہے کلاس دینے کے لئے کہا ہے جس میں کی گورنمنٹ کوٹا سے جو اسپرینٹھے وہ آئیں گے تو فل فلیڈ میں کلاس سٹارٹڈ ہوگے مجھے نام ڈاکٹر نیتو اللہ پالیو فانڈر ان پرنس پل اف مران آزاد پرامنی کا ٹرینڈنگ رینسٹر سٹوڈ نیا رہا ہے نئے بچوں کا آگون ہوا ہے اور ان کا نئے ڈھنگ سے اس سنسطان میں اپنا پرویش کر کر کے اپنے کریئر کے شروعات کریں گے اور میں سوچتا ہوں کہ یہ سنسطان کافی حد تک اچھے چیزوں کے لئے پروسان کر رہا ہے بچے کے پڑھائی اور ان کے الک رکھاؤ کا خیال یہ سنسطان بہت دہنگ سے کر رہا ہے سر انڈکشن سرمنی کا مین ادشہ ہے کہ جو بچے یہاں پہ نئے کورس میں جو نئی ایک امید لے کر کے آئے ہیں برائٹ سٹوڈینٹ جو ایک امید لے کر کے آئے ہیں اسے اپنے کورس کے بارے میں ان کو انٹروڈوس کیا جائے کہ ان کے کورس کیا ہے ان کے آگے کے فیوچر پروسپیکٹ کیا ہے اور انہیں کیا کیا چیز کو مطلب اپنے ٹریننگ میں اور اس میں کس کس باتوں کو ڈیولپ کرنا ہے اور اگلا جو ان کا تین چار سال کا جو ڈینئور ہوگا وہ یہاں سے کیا لے کر کے جائیں گے اس کو انٹروڈوس کرنے کے لئے پروگام رکھا گیا انہیں کو موٹیویٹ کرنے کے لئے اور انہیں ایک قائدنس دینے کے لئے پروگام رکھا گیا ساتھی ساتھ ان کے جو گوڑے سنٹر ہے جو کولیج ہے مولانا آزاد پرامیڈکل ٹریننگ انسٹیور اس کے بارے میں ان کے دپارٹمنٹ کے بارے میں سب کو انٹروڈوس کرنے کے لئے پروگام رکھا گیا جگ موہن لال شیورتن لال جولرز ایک سو پانچ ورشوں سے آپ کے بھروسی کا پرتیک گولڈ اور ڈائمنٹ کے اتی سندر من لبھابن گہنوں کے ساتھ ہمارے یہاں ہیں ہانڈکرافٹ جولری سلوڈ جولری ایوام سٹونز کی سمپورن رینج کمپلیٹ ہال مارک جولری شو روم کھل کے منع یہ خوشیاں جگ موہن لال شیورتن لال جولرز کے ساتھ پتنا سٹی چاک دھولا والے تھام گھومر 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 احساسوں کی روڈت ہے مارے دیوالی منمہل کی ساری دیوالی ساری رکھرم والی تو ہے